یہاں پہ ایک نو بیہتہ جوڑے کو بڑی برہمی سے مار دیا جاتا ہے مارتا کون ہے لڑکی کا ساپکا منگیتر اور اس کے اندر لڑکی کی ساس کا بھی انتقال ہوتا ہے اس کو بھی گولیوں کا نشانہ بنائی جاتا ہے ہمارے گار والے ابھی تک رو رہے ہیں جو جو عورتیں ہیں نا اسے بکوے سے اس بچی کی وجہ سے یہ بکوے کی وجہ سے ابھی تک رو رہی ہیں شادی کتنے دن ہوئے تھے بشادی ہوئے قریباً بیس دن ہوئے تھے بیس بائی دن ہوئے بیس دن کی دولت اسلام علیکم زیڑن میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث پشش شکیل ناظرین اسٹم میں موجود ہوں گزروالا کے علاقہ شاہین آباد میں جہاں کے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ دل خراش واقعہ پیش آتا ہے جہاں پہ ایک نو بیہتہ جوڑے کو بڑی برہمی سے مار دیا جاتا ہے مارتا کون ہے لڑکی کا ساپکا منگیتر اور اس کے اندر لڑکی کی ساس کا بھی انتقال ہوتا ہے اس کو بھی گولیوں کا نشانہ بنائی جاتا ہے ہمارے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ تو ہے اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن یہ بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہوا یہ پرسوں کا واقعہ ہے شاید غالباً دو دن ہوگی تو یہ بتائیے کہ یہ کیا ہوا کس طرح سے بچی کو بلایا سلا کے بہانے کیا تھا تو کیوں اس کو مار دیا گیا بس ان کے اپس میں رشتہ داری نہیں تھی وہ غیر بلادری تھی وہ شیخ بلادری تھی یہ کشمیری بلادری تھی پہلے بھی ان کے رشتے کے بعد چلتی تھے پر وہ نہیں دیتے تھے وہ منا کرتے تھے مطلب لڑکے والوں نے رشتہ بھیجا تھا وہ نہیں مانتے تھے کہ نہیں مارا نہیں ہے یہ ہماری لڑکی almonds گیتر ہے یہ کام نہیں ہم کریں گے ہم غیر بلادری میں نہیں شادی کریں گے لڑکی کی پہلے کہاں منگنی ہوئی تھی تو یہ کام کس نے کیا اس کو جو مارا ہے وہ کس نے مارا مگیتر نے مارا غیرت کے نام پر مارا بس وہ ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے والدہ کا تو ذہن یہ تھا کہ یہ بات جوہا ختم ہو جائے سمجھوتا ہو جائے پر وہ بس اس کے اندر اندش تھی وہ جب اس نے اندر دیکھا ہے وہ اس کو تیش آیا اس نے گولی چلا دی اچھا یہ آئے واقعی صلاح کی نیت سے تھے یا بہانے سے بلایا پانچ چھ دن پہلے سے صلاح ہوگی تھے ان کے گھر جا آ رہی تھے ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھے بس اللہ جانتا ہے آگے ان کے ذین میں کیا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ ان کو شیشے میں اتارا جا رہا تھا یا اعتماد بٹھایا جا رہا تھا ہو سکتا ہے یہ بھی بات ہو یہ اللہ کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا جو ہم نے دیکھا ہے وہ دیکھا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس ٹیم اندر ان کے چلے گئے ہیں جا ان کے گھر کب وہ چلے گئے ہیں سب اپنے کاموں پہ تھے جیسے ہم اپنے کاموں پہ تھے آپ کو کب پتا چلے مجھے تقریباً آدھا گھنڈ آباز پتا چلے گئے یہ واقعہ کتنے بجے کا ہے کتنے بجے وہ آئے سبا ایک بیس پہ دپہر کو دپہر اچھا اندر کی جو ہمارے پاس تصویریں آئی ہیں اس کے اندر جوس پڑے میں اور یہ بورے ہیں نا کہ وہ ان کو اندر بوتل اور جوس جو تھا وہ نمکو وہ اس کی والدہ وہ آگے دیکھیں نا تو لڑکے کے جو والد تھا نا لڑکے کا جو والد تھا اس کو اور اس کی جو بابی آئی ہوئی تھی ساتھ اس کو لے کے اپنے بڑے جیڑ کی طرف گئے تھے کہ ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں اور وہ جو اس کا باپ تھا نا لہبہ کا وہ اپنے کار خانے میں کام کر رہا تھا بڑے کہ اس کا منانے گئے تھے کہ چلو یہ بات ہو گیا میری بیٹی ہے اس کو خدا کے لئے معاف کر دیں کوئی بات نہیں ہے اور اللہ جاندہ آگے اس کا کیا ذہن تھا کیا بات تھی وہ باہر چلے گئے جب وہ ابھی ان کے گھر بھی نہیں گئے تو پیچھے سے یہ بکوا ہو گیا کتنی دیر بعد یہ یہاں پہ کتنی دیر بیٹھے ہیں اور انہوں نے آتے یہ کام کرتی یہ تو میں نہیں پتا کہ کب وہ اندر گئے ہیں یہ چیز ہمیں پتا ہی نہیں نا جب یہ بکوا ہوئے نا لڑکے والوں کو یہ پتا تھا کہ یہ ان کے گھر لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جب اس نے فیرنگ بھی باہر کی ہے نا کہ زیادہ لڑکے والوں کو یہ پتا تھا کہ یہ ان کے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اندر مڈر ہو گیا یا اندر گولی چل گئی ہے یا مسلم کے اچھا جب وہ باہر نکلا ہے تو باہر نکل کے بھی اس نے فائرنگ کی ہے دو تین فائر اس نے کی ہے اس کے بعد پھر اس نے گالی گولی دیا گالیاں کس کو دی رہا تھا ان کو شیخوں کو کہ شیخوں کو یہ کار دیں گے وہ کار دیں گے اس کے بعد وہ تھانے چلا گیا ادھر سے وہ سیدھے ہی چلا گیا وہ اس نے جا گیا اپنے آپ کو ریسٹ کروا دی اچھا تھانے میں خود ہی مار کے اور خود ہی چلا گیا خود ہی چلا گیا اچھا نام اس نے کیا دیا کہ جی میں نے غیرت کے نام پر مارا نہیں ایسی کوئی بات نہیں اس نے کی بات گالیاں دی ہیں کہ شیخوں تمہارا نے آپ مارے ساتھ یہ جیستی کی تھی ہم نے آپ کے ساتھ گار دیا بس جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر وہ جیل ادھر تھانے چلا گیا آپ کیا کہتے کہ یہ ہونا چاہیے تھا ہم نے تو پہلے یہ بولا کہ یہ غیر مناسب تھا بچی تھی بیٹی تھی اس کو عمر کیا تھی نبالک تھی ابھی تو اٹھارہ سال کیا ہوتا ہے اس کو نبالک تھی چاہیے تھا یا نہیں سمجھ دیتے ہو اس کے ساتھ زندگی لیڈگی کر لینی چاہیے تھا یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ زندگی سے اتنا بڑا افسوسنا ظلم ہوا ہے ہمارے گار والے ابھی تک رو رہے ہیں جو جو عورتے ہیں نا اسے وہ کوئے سے اس بچی کی وجہ جا تھا یا یہ کوئے کی وجہ سے ابھی تک رو رہی ہیں غم میں یا نہیں رہی ہم اپنے گار والے کو تسلح دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا جو نہ تھا وہ ہو گیا ان کا ہمارے ہاتھ تو نہیں ہیں کوئی معاملات تو پھر بھی وہ رو رہی ہیں کہ نہیں یہ نہیں پھر دکھ تو ہوتا ہے نا اب یہ میری بیٹی ہے اب یہ بڑی ہوتی ہے اس کا جو جو اس کو خیر دلتے دیکھ رہے ہیں کبیس کے ساتھ عادثہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو وہ صاحب نے رو نہیں ہے وہ ایسے وہ پلی ہے اتنی تھی جب وہ ادھر آئے تھے اس سے بھی چھوٹی تھی مطلب آپ کے سامنے وہ بچی بڑی ہوئی تو کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں تھی کسی کو دیکھے پسند کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے نہیں نہیں وہ ایسی لڑکی نہیں ہمارا اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ بچی کی اجازت لے کے شادی کی جائے اللہ اس کو جنہ دے پڑی ہوئی تھی کتنا پڑی ہوئی تھی بارہ پڑی ہوئی تھی بارہ جماعت کی ہوئی تھی آگے بھی وہ جا رہی تھی در کسی یونیورسٹی میں پڑا ہے کسی کالج میں جا رہی تھی جب اس کو یہ وقوع ہوئی ہے اب وہ گئی ہے شادی کتنے دن ہوئے تھے بشادی ہوئے تقریباً بیس دن ہوئے تھے بیس بائی دن ہوئے تھے بیس دن بیس دن بیس دن کی دولتی ناظرین دیکھیں کہ یہاں پہ اب اس قتل کو جو ہے وہ غیرت کا نام دیا جائے گا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ غیرت نہیں ہے بیغیرتی ہے کہ آپ آ کے کسی کی جان لے لیں اس طرح سے کسی معصوم کی وہ لڑکی تھی بچی تھی بالک تھی اس کے پاس حق تھا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتی تھی لیکن اس کو موت کے گھاڑ اتارا گیا اور کس نے اتارا اس کے سابقہ مگیتر نے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی ابھی تو اس بچی کی ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی نہیں چھوٹا تھا کہ اس کو منو مٹی تلے دبا دیا گیا ناظرین انشاءاللہ اس کیس کے جڑے اگلے حقائق جو ہوں گے مزید حقائق ہم آپ تک پہنچائیں گے زیڈن میڈیا کے ساتھ بشن شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ